بریک فیل کیسے ہوتی ہے اور اس سے ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے چلو جانتی ہیں آج کل زیادہ تر گاڑیوں میں ڈسک بریک لگی ہوتی ہیں گاڑیوں کے ٹائرز میں روٹر اور کیلیپر لگے ہوتی ہیں روٹر کا کام ہوتا ہے ٹائر کو گھما کر گاڑی کو چلانا اور کیلیپر کا کام ہوتا ہے گاڑی کو روکنا یہ کچھ ایسے ہوتا ہے جب کوئی انسان گاڑی میں بیٹھ کر بریک دباتا ہے تب گاڑی میں لگی ہے روڈ ماشٹر سلینڈر کے پشٹنز کو پش کرتی ہے پھر یہ ماشٹر سلینڈر بریک پائپ سے کیلیپر کو بریک آئل بیجتا ہے اور اسی سے کیلیپر روٹر کے اوپر پریشر ڈالتا ہے جس سے گاڑی رکتی ہے لیکن جب گاڑی کے اندر فریقونٹلی رپیئر نہیں کروائی جاتی تب اس پائپ سے جڑے میٹل پارٹس کے اندر جنگ لگ جاتی ہے جس سے وہ لیک کرنا شٹارٹ کر دیتی ہیں یا پھر کئی بار یہ پائپ پرانی ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہولز بن جاتی ہیں جو کی ہر دین دھیرے دھیرے کر کے بڑے ہوتی رہتی ہیں جب یہ ہوتا ہے تب بریک کی پرفارمنس کے اوپر کچھ خاص فرق پڑتا نہیں ہے پھر لیکن ایک دن یہ ہول اتنے بڑے ہو جاتی ہے کہ یہ پائپ فٹ جاتی ہے جس سے سارا بریک آئل گر جاتا ہے اور پھر بریک فیل ہونے سے ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں